چودہ فروری دو ہزار چوبیس السلام علیکم میرے دوستو سجنو اور بیلیو میں ہوں اظہار احمد اور ویلکم کرتا ہوں آپ کو کشن گارڈنگ چینل پر جیسا کہ آپ کو معلوم ہے پورا جوش و خروش کے ساتھ یہ سیزن شروع ہو رہا ہے یعنی سمر سیزن کی ویجیٹیول لگانے کا ابھی چھت کے اوپر میں گملوں کو پریپیر کر رہا ہوں گملوں کی ایک سیٹنگ کر رہا ہوں کیونکہ گرمی کی سبزیاں ہم سیدھی سیدھی دوپ میں نہیں لگا سکتے ان کے پتے برن ہو جاتے ہیں اگر زمین میں لگائیں تو ٹھیک رہتا ہے لیکن چھتوں کے اوپر گملوں میں جب سبزیوں کی بات کی جائے تو ان کو گرمی کے دن میں شیڈی ایریا کی ضرورت ہوگی یعنی گرین نٹ کا شیڈ ہونا چاہیے تاکہ سیدھی سیدھی دوپ پتوں کے اوپر آنے کی وجہ سے پتے جل نہ جائیں میری آدھی کچن گارڈننگ ہوگی روف ٹوپ کے اوپر اور آدھی گارڈننگ ہوگی زمین میں فارم آوس میں فارم آوس میں اتنا زیادہ پودوں کی حفاظت نہیں کرنا پڑے گی کیونکہ ان کو بہت زیادہ سپیس ملتی ہے مٹی کے اندر لیکن چھتوں کے اوپر گملوں کے اندر لیمیٹڈ جگہ ہوتی ہے تو ہمیں بہت دھیان سے یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے گرمی کی سبزیاں اگانے کے لیے مٹی کس ٹائپ کی ہونی چاہیے میں نے دو سے تین دن پہلے ویڈیو بنائی تھی آپ لوگوں نے دیکھ لی ہوگی آج میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ ہم بیج کیسے لگائیں گے کیونکہ سمر سیزن کے جو بیج ہیں وہ کافی موٹے سائز کے ہوتے ہیں بڑے سائز کے ہوتے ہیں ان کو ایک خاص طریقے کے ساتھ لگایا جاتا ہے وہ کون سا خاص طریقہ ہے میں آپ کو بتاتا ہوں میں نے ویسے دو ہزار چوبیس میں سوچا تھا کہ اپنے اس گارڈن کو میں ٹروپیکل گارڈن ہی بنانے والا ہوں یعنی ہاؤس پرانٹس کے اوپر پھولوں والے پودوں کے اوپر زیادہ ویڈیوز آئیں گی پودے نئے نئے آئیں گے لیکن الو کے پتھوں نے سبزی اتنی مہنگی کر لی کہ ہر کسی کی پہنچ سے وہ باہر ہوتی جا رہی ہے تو جتنی ہم کوشش کر سکتے ہیں گھر میں سبزیاں لگانے کی وہ تو لگائیں باقی جو کمی ہوگی وہ بزار سے بھی ہم خرید سکتے ہیں کیونکہ گھر میں ہر ٹائپ کی سبزی لگانا پوسیبل ہی نہیں ہے اب جتنے مرضی سبزی لگانے کے ایکسپرٹ بن جائے ہر ٹائپ کی سبزی اب گھر میں اگاہ ہی نہیں سکتے پوسیبل ہی نہیں ہے کیونکہ گھروں میں اتنی جگہ ہوتی ہی کہاں ہے اور یہ بھی بتا دوں میں پارس کی صورت میں بھی ویڈیوز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا کروں گا مطلب ہر ہفتے کی اپڈیٹ دیا کروں گا جو ہم نے بیج لگائے ہیں ان کی پروگرس کیسی چل رہی ہے اور پودوں کی گروت کیسی ہو رہی ہے ہر ہفتے میں ایک بار یا دو ہفتوں میں ایک بار ویڈیو اپلوڈ کیا کروں گا اور میں کمپلیٹ ویڈیوز بھی بنانے والا ہوں اس بار مطلب گملے کے اندر بیج لگایا پودا بڑا ہوا پھل لگا اس کو ہارویسٹ کیا اس کی ایک ہی لیندھ یعنی دس سے پندرہ منٹ یا بیس منٹ کی ایک ویڈیو بنے گی ایک ویڈیو ایک سبزی کے اوپر ہی ہوگی تو کچھنی سبزیاں ہیں بہت ساری ویڈیوز ہوں گی لیکن ان کو ٹائم لگتا ہے چار سے پانچ مہینے لگ جائیں گے تو آج میں آپ کو بتا دوں آپ بھی اسی طرح بیج لگا لیجئے گا یہ میرے پاس گھیے قدو کے بیج ہیں جو گھول لوکی ہوتی ہے اور ایک حلوہ قدو آتا ہے پمکن اس کا سیڈ اس سے بھی موٹا ہوگا بڑا ہوگا تو چلی آپ کو میں بتاتا ہوں اپنے لگانا کیسے ہے اگر آپ کے ایریا میں ٹمپریچر پچیس سے تیس ڈگری ہو چکا ہے تو آپ سمر سیزن کی سبزیوں کے یا پھولوں کے بیج لگا سکتے ہیں آپ پنیری تیار کرنا چاہتے ہیں تو بھی کر سکتے ہیں ڈائریکٹ اس کو جہاں پر لگانا ہے وہاں پر ہی بیج کو ڈال دیجئے وہیں پر وہ اگے گا وہیں پر پودا بنے گا وہیں پر پھل لگ جائے گا سب سے آسان طریقہ تو یہی ہے کہ جہاں پر آپ لگانا چاہتے ہیں پودے کو اسی جہاں پر بیج ڈال دیجئے وہیں پر وہ پودا بن جائے گا بس لگانا کیسے ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ بیج ہے جس مٹی کے اندر آپ نے لگانا ہے ایک دن پہلے خوب اچھے سے اس کو پانی دے دیجئے کیونکہ بیج لگانے کے بعد اگر ہم پانی دیتے رہیں گے بار بار تو بیج مٹی کے اور بھی نیچے دبتا رہے گا تو بیج ہو سکتا ہے کہ پڑا پڑا گل جائے اگنا پائے ایک دن پہلے مٹی کو خوب گلا کرنے کے بعد دوسرے دن آپ نے حل کسی مٹی کی اوپر سے گھوڑی کر لینی ہے جیسا کہ ابھی بربری مٹی آپ کو دیکھ رہی ہے اس مٹی کو کیسے بنانا ہے اوری ویڈیو میں نے دو دن پہلے اپلوڈ کر دی تھی ویڈیو کے اوپر لنک آ رہا ہے آپ دیکھ لیجئے جو موٹے سائز کا بیج ہو یا چوڑا بیج ہو یا لمبا بیج ہو کبھی بھی اس کو لٹا کر نہیں لگانا جیسا کہ یہ ہے اس طرح اگر آپ بیج کو لگائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ بیج آپ کا گل جائے گلنے کے چانسز زیادہ رہیں گے ہمیشہ جو چوڑا بیج ہوگا اس کو آپ نے کھڑے انداز میں لگانا ہے جیسا کہ یہ اس کو اس انداز میں بھی نہیں لگانا آپ نے اس کو ایسے بھی نہیں لگانا آپ نے بس اس کو آپ نے سائیڈ پر ہی کھڑا کر دینا ہے اور حلک اسا اس کو دبا دینا ہے تاکہ یہ مٹی کے اندر چلا جائے آدھا اینچ مٹی کے اندر جانا بیج کا ضروری ہے بیسے جتنا بیج موٹا ہوگا اتنی ہی موٹی پرت آپ نے مٹی کی بنانی ہے اس پر بیج لگانے کے بعد ہلکا سا پانی کا اوپر شاور کر دیں گے تاکہ یہ مٹی تھوڑی سی برابر ہو جائے ایکول ہو جائے ائر پاکٹس کے ختم ہو جائیں اس کے بعد اس کو فول دوپ میں رکھ سکتے ہیں آپ بہت اچھا ریزلٹ پائیں گے لیکن اگر اپرل کے مہینے میں یا مائے کے مہینے میں آپ بیج لگا رہے ہیں تو پھر شیڈی ایریا میں لگانا پڑے گا کیونکہ دوپ کی ہیٹ کی وجہ سے مٹی جلدی خوشک ہو جاتی ہے اس لئے شیڈی ایریا میں لگائیں گے جب بیج جرمینٹ ہو جائے گا تو اس پودے کو آپ فول دوپ میں رکھ سکیں گے لیکن اگر چھوٹے چھوٹے گملوں کے اندر آپ نے پانیری بنانی ہے جس طرح کہ یہ چھوٹا سا گملہ ہے اس کے اندر ایک بیج لگا دیا یہ اگ جائے گا لیکن اگر ہم ابھی اس کو فول دوپ میں رکھ دیں گے کیونکہ یہ پلاسٹک ہے پلاسٹک کے اوپر جب دوپ پڑے گی اندر والی مٹی گرم ہو جائے گی بیج ہو سکتا ہے کہ خراب ہو جائیں اس لئے گرین نیٹ کے شیڈ کی نیچے آپ رکھ سکتے ہیں اور اگر مٹی کا گملہ ہے یا پھر چوڑی کیاری ہے بھلے وہ پلاسٹک کی ہی کیاری کیوں نہ ہو لیکن وہ چوڑی ہونی چاہیے جیسا کہ یہ اوپر سے سرفس کافی چوڑا ہے اس کا یہاں پر ہم بیج لگائیں گے تو یہ پلاسٹک کی دیوار سمجھئے جب اس کے اوپر دھوپ آئے گی اندر والی تھوڑی سی مٹی گرم ہوگی لیکن بلکل سینٹر میں ہیٹ نہیں جا پائے گی سورج کی تو ایسے گملہ کے اندر یا کیاریوں کے اندر بھی آپ بیج ڈال سکتے ہیں ایک گملے کے اندر ایک بیج ڈالیے گا کیونکہ میں بھی اس بار ایک گملے کے اندر ایک ہی بیج لگانے والا ہوں جیسا کہ یہ بارہ انچ کا گملہ ہے یا پھر بارہ انچ بائے بارہ انچ کا گرو بیک ہوگا ایک گملے کے اندر ایک گرو بیک کے اندر صرف ایک ہی بیج ڈالیں گے بیج آپ دو لگا دیجئے ہو سکتا ہے کہ ایک بیج کسی وجہ سے خراب ہو جائے اور دوسرا بیج تو اگ جائے اگر دونوں ہی اگ جائیں تو ایک پودے کو اکھار کر کسی اور جگہ پر ٹرانسپلانٹ کر دیں تو ایک گملے کے اندر صرف ایک ہی پودہ رہے گا لیکن ہمیں وہ سبزی کا ریزرڈ نہیں ملے گا جو زمین کے اندر ملتا ہے کیونکہ زمین کے اندر پودے کی روٹس بہت آسانی سے پھیلتی ہیں لیکن گملوں کے اندر ایک چھوٹا سا راؤنڈ ہوتا ہے وہیں پر جنے گومتی رہیں گی وہیں پر نہیں آتی رہیں گی پرانی مرجاتی رہیں گی تو پودے کی اوورال گروت بہت کم رہتی ہے بہت زیادہ پھل نہیں لگتا لیکن لگتا ضرور ہے اور ایک نسل کا آپ نے ایک پودہ نہیں بنانا اب جیسا کہ یہ گول قدو ہے اس کے ہم دو سے تین پودے بنائیں گے تینوں پودوں کے اوپر میل اور فیمیل فلاورز آتے رہیں اور ہوا کی وجہ سے یا مکھیوں کی وجہ سے پولینیشن ہوتی رہے اور اس کے اندر سے پھل بھی بن سکے سبزیاں آپ نے لگانی ہے تو پھولوں والے پودے بھی آپ کو ضرور لگانے پڑیں گے تاکہ پولینیٹرز یعنی رست چوسنے والی مکھیاں ضرور آ سکیں اب یہ دیکھیں جتنے بھی آپ کو میری گول کے پھول دکھ رہے ہیں یہ گملے ایک ایک گملے کے اندر ایک ایک پودہ لگایا اور ان سبی پودوں کو میں لا کے اپنے اس ٹیرس پر رکھ دوں گا جہاں پر میں سبزیاں لگانے والا ہوں کیونکہ ان کی وجہ سے پیسٹ بھی کم حملہ کریں گے پودوں کے اوپر کیونکہ پیسٹ کے لیے زیادہ چوائس ہوگی تو پھر ہر پودے کے اوپر تھوڑا تھوڑا حملہ ہوگا اگر آپ کے پاس پودے ہی تھوڑے سے ہوں گے تو کیڑوں کے لیے کوئی اور چوائس نہیں رہے گی جو پودہ ان کے سامنے ہوگا وہ انہی کے اوپر اٹیک کریں گے اس طرح پودوں کے اوپر زیادہ حملہ ہوتا ہے کیڑوں کا اور پودے کی گروتھ رکھ جاتی ہے پھولوں والے جتنے ہو سکے پودے آپ گرد گرد لگا دیجئے تاکہ جتنے بھی پولینیٹرز ہیں مکھیاں ہیں مٹھا رس چوسنے والے کیڑے ہیں یا تیتلیاں ہیں وہ آتی رہیں پھولوں سے رس چوستی رہیں اور ساتھ میں جو سبزی والے پودوں کے اوپر پھول لگے ہوں گے وہاں پر بھی جا کے وہ رس چوسیں گی تو اس طرح پولینیشن ہو جاتی ہے پھول کے اندر سے پھل بننا شروع ہو جائے گا تو اب میں نے یہ فائنل ویڈیو آپ کو بتا دی اب ہفتے سے دو ہفتے کے بعد میں آپ کو اپڈیٹ دیا کروں گا فارم آؤوس کی بھی اور گملو کی بھی کہ کیسی پروگرس چل رہی ہے لیکن ان کے اوپر انڈی ویژول سیپرٹ سیپرٹ ویڈیوز بھی بن رہی ہوں گی فارم آؤوس میں جو زمین کے اندر میں بھیج لگاؤں گا وہ تو ہفتے کے بعد یا دو ہفتے کے بعد آپ کو اپڈیٹ ملے گی ہی اور اس پر میں بتا دوں میں اورگینیکلی ان کو لے کر چلنے والا ہوں مطلب کوئی خاد کیمیکل اس کے اندر استعمال نہیں کرنے والا ہوں اور پیسٹی سائیڈ کا کوشش کروں گا کہ میں استعمال نہ کروں لیکن جب پودے کے اوپر بہت زیادہ حملہ ہوا کیڑوں کا اور اورگینیک سے وہ کنٹرول نہ ہو رہے ہوئے تو پھر مجھے مجبوری میں کیمیکل پیسٹی سائیڈ استعمال کرنا پڑے گا لیکن میں مٹی کے اندر کوئی زہر نہیں ڈالوں گا کیڑے مارنے والی کوئی دوائی مٹی کے اندر نہیں ڈالوں گا نہ نیماتورس کو مارنے کے لیے نہ کسی فنگس کو مارنے کے لیے کلورو پیری فاس ٹائپ بہت ساری دوائیاں آتی ہیں زہر آتے ہیں جو کہ مٹی میں ڈالتے ہیں لیکن میں کوئی بھی نہیں ڈالنے والا ویسے میں نے آج تک مٹی کے اندر کوئی زہر ڈالا بھی نہیں ہے اتنے سال ہو گئے مجھے گارڈنگ کرتے ہوئے اب یہ دیکھیں یہ میں نے کھاد بنا لی ہوئی ہے اور یہ دیکھیں اس کے اندر میرے گارڈنگ کے سارے ہی پتے ہیں جو سوکھے ہیں جو گیلے ہیں جو گاجر کے باریک باریک پتے مولی کے باریک باریک پتے جو بھی آپ کے پاس آرگینک میٹر ہے وہ اس کے اندر میں نے ڈال دیا ہے اس کو کیسے بنانا ہے میں نے آرڈی ویڈیو بنای ہوئی ہے ویڈیو پر لنک دے رہا ہوں آپ دیکھ لیجئے آپ بھی اسی طرح خات بنا کر رکھئے ہر ہفتے میں ہر پودے کے اندر اس کا استعمال کروں گا اس کا استعمال آپ زیادہ بھی کر سکتے ہیں ویسے دس لٹر پانی کے اندر ایک لٹر یہ والا پانی مکس کر لیجئے اور ہر گملے کے اندر ایک ایک گلاس ہر سات دن کے بعد ایڈ کرتے رہا کریں اور اس مٹی کے اندر جو آپ نے پریپیرنگ کی ہے اس کے اندر کیا کیا موجود ہونا چاہیے میں نے آرڈی ویڈیو بنائی ہوئی ہے واج کر لیجئے آپ کو پتہ چل جائے گا اب میں چلتا ہوں ہو سکتا ہے کہ میں کل سے بیج لگانا شروع کر دوں اور ویڈیوز بنانا بھی شروع کر دوں لیکن آج میں ان کی پریپیرنگ کر لینا چاہتا ہوں پریپیرنگ کرنے کے بعد میں فارم آس جاؤں گا وہاں کی پریپیرنگ ہو چکی ہوگی مٹی کی وہاں پر ڈائریکٹ میں بیج ڈالوں گا اور یہاں پر بھی ڈائریکٹ ہی لگانے والا ہوں اب میں پنیری نہیں بنانے والا کیونکہ پنیری بنا کر کافی حفاظت کرنا پڑے گی لیکن سیدھے سیدھے بیج ڈال دیں گے ابھی موسم ہے تھوڑا تھنڈا بھی ہے اور تھوڑا گرم بھی ہو رہا ہے لیکن جب بہت زیادہ گرمی ہوگی تو پھر ہم پنیری بنائیں گے شیڈی ایڈیا میں لیکن ابھی پنیری بنانے کی ضرورت نہیں ہے ابھی موسم میں کافی تھنڈک بھی ہے اور دن کے ڈائم کافی گرمی بھی بڑھتی ہے دوپ میں اس وجہ سے سیڈ کی جرمنیشن جلدی شروع ہو جائے گی تو پندرہ فروری سے پندرہ مارچ کے بیچ میں آپ نے کمپلیٹ کر لینی ہے ساری سیڈلنگ چاہے سبزی والے بیج ہوں چاہے پھر پھول دینے والے بیج ہوں سب ہی لگا لیجئے گا اس سے لیٹ ہوں گے تو پھر گرمی زیادہ ہو جائے گی تو پھر کافی پروپرم ہوتی ہے زیادہ گرمی کی وجہ سے بیج گل جاتا ہے جلدی اگتا نہیں ہے اگر اگ بھی جائے تو جب تک تھوڑا سا بڑا ہونا ہے تب تک جون کا مہینہ آ جاتا ہے تو پھر گرمی کی وجہ سے آپ کا پودہ مر جاتا ہے خدا حافظ